موسیقی کہ یہ جو ایشو چل رہا ہے پاکستان میں اس کے اوپر بات ہی نہ کرو اس کے بارے میں بولو ہی نہ یار آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے گا کوئی آپ کے اوپر اٹیک ہو جائے گا یا خدا نہ خواستہ یہ لوگ آپ کو نقصان میں کیوں نہ بات کروں اور یہ مجھے کیوں نقصان پہنچائیں گے میں ان کی طرح کا مسلمان ان کی طرح کا انسان اور ان کا ہمبطن ہوں میرے اور ان کے بیج میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم دونوں ایک ہی رب کو سجدہ کرتے ہیں ایک ہی قرآن پاک کی کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں احادیث کی بھی وہی کتابیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں میرا اور ان کا فکر کا بھی کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ ایک چیز کو یہ ایک اینگل سے دیکھ رہا ہے میں ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوں کئی جگہ پہ ہم دونوں ایک ہی طرح دیکھ رہے ہیں لیکن کئی جگہ پہ ہم تھوڑا سا اختلاف ہمارا رائی کا ہے لیکن اس کی بولیات کے اوپر یہ مجھے مار دیں گے میرے اوپر اٹیک کریں گے میری گاڑی کو روکیں گے مجھے نقصان پہنچائیں گے تو یہ میرا دل نہیں مانتا اس بات کو ایسا ہونا نہیں چاہیے اور اگر ہے تو یہ غلط ہے لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے ایک شہر ہے نا کہ جانے کب کون کسے ماردے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے تو اس وجہ سے بولنا تو نہیں چھوڑ سکتے نا جو مجھے ٹھیک لگتا ہے اور میرا اور ان کا اختلاف رائے بھی کوئی نہیں ہے ایسا بنیادی چیزوں پہ اتفاق ہے اللہ یہ کہہ وہ بھی یہ کہتنے ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں وہ بھی یہ کہتنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا میں بھی یہ کہتا ہوں وہ بھی یہ کہتنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری جان مال اولاد ماباپ سب قربان میں بھی یہ کہتا ہوں وہ بھی یہ کہتنے ہیں لیکن ناموسی رسالت کے لیے ان کا ایک طریقہ کار ہے اس کے ایک حصے سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ ٹارچر نہیں کرنا تشدد نہیں کرنا رستے بند نہیں کرنا لوگوں کے ساتھ مارک اٹھائی نہیں کرنا اپنی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا یہاں اختلاف ہے میں رہا ان سے اور یہ تو ایک دنیاوی معاملے کا اختلاف ہے اعتجاج کے طریقہ کار پہ اختلاف ہے جو مین چیزیں ہیں ان پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون بہتر مسلمان ہیں یہ فیصلہ ہمارے رب کو کرنے دیجئے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا کچھ چیزیں ہمارے رب کے لیے ہیں اور ان کا فیصلہ رب ہی کرے تو اچھا ہے ان فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے رب قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے نا وہ اس کا فیصلہ کرے گا اور بہتر فیصلہ کرنے والا وہی ہے تو آج پرائم منسٹر اور پاکستان نے بین خبر کی طرف آ جاتے ہیں پرائم منسٹر اور پاکستان نے آج خطاب کیا قوم سے اس خطاب میں انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا میں کلیر آپ کو کروں انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آپریشن کریں گے انہوں نے نہیں کہا کہ ہم صلح کریں گے انہوں نے نہیں کہا کہ ہم معاملات کو کیسے حل کریں گے انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے پرائم منسٹر اور پاکستان نے آج کے خطاب کے اندر جو مین چیز میں نے محسوس کی انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی کوئی اعلان نہیں کیا اپنی جانب سے اپنی حکومت کی جانب سے پرائم منسٹر اور پاکستان نے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے لوگوں کی رائے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے یا لوگوں کو اپنی رائے سمجھانے کی کوشش کی ہے یعنی اس کو کہتے ہیں کہ پرائیم نسٹر اور پاکستان نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنا یا کوئی ایڈمنسٹریٹیو ڈیسیجن ایسا جس کے بارے وہ کہتے ہیں میں یہ کرنے جا رہا ہوں یا یہ کرنے والا ہوں یا مجھے اب یہ کرنا چاہیے یا مجھے یہ کرنا ہوگا ایسا نہیں کہا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کیے ان کو اپنے طریقے سے ایک شعور دینے کی کوشش کی ہے اور پھر انہوں نے وہی بات کی جو بات میں بھی کہہ رہا ہوں باقی سارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ پاکستان کے کسی حکمران نے ناموسی ارسالت کے معاملے کو بین الاقوامی فورمز پہ نہیں اٹھایا انہوں نے یہ گنوایا اور عمران خان صاحب کا مقصد بھی وہی ہے جو تحریک لبیق والوں کا مقصد ہے بات تو ساتھی ہے تحریک لبیق والے چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخینہ کریں اچھا اب یہ تحریک لبیق والوں کے پاس اس کا کوئی سیٹیفیکیٹ نہیں ہے کہ وہی یہ چاہتے ہیں یہ میں بھی چاہتا ہوں یہ ہمارا جو دودھ والا آتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے ہمارا جو چینل کا مالک ہوگا وہ بھی یہ چاہتا ہے پاکستان کا سب سے امیر آدمی بھی یہ چاہتا ہے دنیا کے پچاس مسلمان ملکوں کے اندر جتنے مسلمان رہتے ہیں سارے یہ چاہتے ہیں چاہے کوئی غربت کی لکیر سے نیچے دندگی گزار رہا ہے یا کوئی امارت کی لکیر سے بھی اوپر ہے وہ سارے یہ چاہتے ہیں یہ خالی طریقہ لبیک والے کوئی ٹیگ نہیں ہوگے کہ وہ یہ چاہتے ہیں ساری دنیا یہ چاہتے ہیں جتنے مسلمان ہیں سب یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر تو ان سب کے چاہنے سے فرق کیسے پڑے گا یہ ہے اصل سوال یعنی وہی بات پرائم منسٹر چاہتے ہیں وہی بات مرہوم خادم حسین رزبی صاحب کے صاحب زادے سعاد حسین رزبی بھی وہی چاہتے ہیں یا تحریک لبے کی جو باقی قیادت ہے وہ بھی وہی چاہتی ہے جو عمران خان ان کی قابینا چاہتی ہے اور میں سا فیزہ یقین سے کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرمان بھی یہی چاہتے ہیں مفتی منیب بھی یہی چاہتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیو ایف پارٹی بھی یہی چاہتی ہے اے این پی اور باقی جماعتیں بھی یہی چاہتی ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا لیکن چاہنے میں اور اس کو کر دکھانے میں فرق ہے جو وہ چاہتے ہیں اس کو اچیف کرنے کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے سمجھایا دو تین چیزیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہیں ہیں جو بہت ضروری ہے یہاں پر سمجھنا ایک انہوں نے کہا کہ کیا اگر ہم فرانسیسی سفیر کو نکال دیتنے ہیں بلکہ اس سے پہلے آپ یہ معایدہ پڑھ لیں میں اس معایدے کے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی شاید مجھے بھی تھی کیونکہ اس کی الفاظ ایسے تھے لیکن جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کی کلیریفیکیشن دی ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو پہلی شکی ہے جس کے اوپر جھگڑا ہے تو جو پہلی شک ہے جو خادم حسین رزوی صاحب اور برگیڈیر سید اجاز شاہ صاحب کے درمیان تیہ پائی تھی اس کا جملہ آپ کو میں اگزیکٹلی سنا دیتا ہوں ایک ایک لفظ حکومت فرانس کے سفیر کو دو سے تین ماہ کے عرصہ کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک مدر کرے گی یعنی اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی اور یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے اور اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ نہیں نکالنا تو نہیں نکالنا نکالنا ہے تو نکالنا ہے لیکن اس کا ایک محول ایسا ہے پاکستان کا کہ اگر کوئی بھی آدمی پارلیمنٹ میں یہ کہے گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرانسیسی سفیر کو نکالنے سے آپ نہ نکالیں یا اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا تو اس کے گھر کے اوپر جتھے عملہ کر دیں گے یہ بھی ایک بڑا خوف ہے یہ ہے پاکستان میں تو لوگوں کے لیے یہ کہنا پارلیمنٹ کے اندر بھی بڑا مشکل ہوگا کہ ایک دوسرا مواقف لینا یہ میری رائے ہے اور بہت مشکل واقعی ہوگا لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جائے گا انہوں نے اپنے علاقوں میں واپس جانا ہے اپنے شہروں میں اپنے گاؤں میں واپس جانا ہے تو وہاں پہ جو لوگ ہیں جو مابز ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں وہ یہ پیمانہ بنا بیٹھے ہیں کہ فرانسیسی سفیر نکالا تو آج کے رسول ہے نہ نکالا تو آج کے رسول نہیں ہے یعنی جب یہ ایک پیمانہ سیٹ کر دیا گیا ہے تو اس کے پر بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے اس سے ہٹ کے کوئی رائے دینا اب یہ تو یہ کلیرلی کہہ رہا ہے کہ حکومت نے کہیں پہ بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے ہاں یہ وعدہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے اور وہاں سے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا فیصلہ ہوگا اب یہ فیصلہ چاہے اس کو نکالنے کا ہو چاہیے یہ نکالنے کا نہ ہو لیکن اس بیٹ میں پرائیمنٹسٹر اور پاکستان نے کہا کہ اعتجار کی تیاریاں کی گئیں ہم مذاکرات کر کے ان کو قائل کر رہے تھے اب دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے دیکھتا ہوں فیصلہ آپ کر لیں ایک موقع ہے طریقہ لبیگ کا وہ یہ کہتے ہیں نکالیں سفیر کو کیا ہوگیا اگر فرانس نراض ہو گیا کیا ہوگیا اگر یورپی یونین نراض ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پوری کائنات بنی ہے تو آپ وجہ کائنات ہیں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں کی جاتی تو پھر کیا فائدہ ایسی کائنات کا اور ایسے تعلقات کا تو فارق کر دیں سارا ایک یہ نکتہ نظر ہے اور اگر آپ اس کو ایک مسلمان جب اس کو سنتا ہے تو اس کے اوپر یہ امپیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر اثر آتا ہے دوسرا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو نکالیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ایسا نہیں کرے گا کیونکہ جب اس کو نکالیں گے تو یہ خبر بنے گی یورپی یونین میں خبر جائے گی وہ ممالک یہ پوچھیں گے کیوں نکالا وہ اس لیے نکالا کہ ہم نے ازادی اظہار رائے میں ان کے پیغمبر کی بحرمت نہیں کی تھی رحمت اللہ تو باقی لوگ انکریج ہوں گے وہ بھی ایسا ہی کریں گے تو پھر آپ ایک ایک کر کے سب کے ساتھ تعلقات ختم کرتے چلے جائیں گے اور فرانس اور یورپی یونین کا آپ کو پتا ایک تعلق ہے یورپی یونین میں ایک سے دشمنی سب سے دشمنی ہے اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری مسنوات کا ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ وہاں جا رہا ہے جو پاکستان میں بنتی ہیں تو تجارت ختم اور معیشت کو بہت بڑا دھچکا اور نقصان پہنچے گا جس کو پاکستان برداشت نہیں کر پائے گا مہنگائی کا ایک طفان آ جائے گا پاکستان کے اندر اگر ہم دنیا سے کاٹ کے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں تو اب یہ بھی ایک لوجک ہے آپ اس کو بھی سمجھ لیں اور اس کو بھی سمجھ لیں اور طریقے لب بیک کیے بیچ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے یہ اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیجئے گا میں ضرور اس کو شامل کروں گا ایک چیزہ اور ہے جو پرائیم نسٹر اور پاکستان نے کہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلمان ملکوں کو اکٹھا کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں جس کی میں کوشش کر رہا ہوں ہر فورم کے اوپر جا کر بات کرتا ہوں اور اگر کئی مسلمان ملک سارے اکٹھے ہو کر ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے کے اوپر یورپ خاص طور پر یورپ میں یہ شوٹتا ہے نا اور امریکہ میں یورپ اور امریکہ کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ناموسی رسالت کے معاملے کے اوپر آپ اپنی پالیسی کو بدلیے ازادی اظہار رائے کے نام پہ آپ سواق عرب مسلمانوں کی دلہ داری نہیں کر سکتے تو حالات بدل جائیں گے حالات مسلمانوں کے حق میں ہو جائیں گے اور رفتہ رفتہ یہ حرکتیں بالکل بند ہو جائیں گے جو گزشتہ تقریباً تیس چالیس سال سے جاری ہیں یہ تیس چالیس سال سے ایسا کر رہے ہیں بار بار ایسا کرتے ہیں ہم اپنی ملک کو آگ لگا دیتے ہیں اس میں ایک جملہ مجھے پرائم منسٹر کا جو ہے وہ لگا کہ قابل ذکر جو پوری تقریر کا جو لبے لبال ہے ایک جملے کے اندر میں ڈالوں ایک جملہ پوری تقریر کا جو لبے لباب ہے اگر ایک جملے میں ڈالوں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جرم کے یہ اور ہو اور کوئی اور کرے اور ہم اپنے اوپر خود کو شملہ کر دیں تو یہ کہاں کی اکلمندی ہے یہ ایکزیکٹلی یہ جملہ عمران خان صاحب کا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے ایک چلی وہ یہ تھا کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے باقی تو ساری آگے پیچھے کی تفصیلات ہیں اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے موقع دیا جائے میں عالمی رانواؤں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو ایک مشترکہ لائے عمل بناوں تاکہ یورپ کے اوپر امپیکٹ تو جائے پاکستان اگر ایک صرف فرانس کو نکال دے گا تو اس سے فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ ہمارے اور دشمن بڑھ جائیں گے اور پھر وہ ہماری دل ازاری کے لیے یہ چیزیں زیادہ کریں گے اور اگر ہمیں مسلمانوں کا ایک اکٹھ بنانے میں کامیاب ہو گیا جنہوں نے بیندل قوامی سطح پر یہ کہا کہ ہم سارے مسلمان ملک مل کر کہہ رہے ہیں کہ آئندہ یہ حرکت نہ ہو تو دنیا کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور اگر ہم ایک تیہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاقی کی صورت میں جس ملک میں یہ ہوگا اس کو وارننگ دے کر اس کی مسنوعات کا بائیکارٹ کر دیا جائے گا تو وہ ملک ایک دم پہروں میں گڑ جائے گا کیونکہ ایک طرف آپ بیس بائیس کروڑ کی عبادی ہیں اور ایک طرف سوہ عرب سے زائد کے مسلمان ہیں تو فرق تو پڑے گا اور بہت بڑا فرق پڑے گا کیونکہ مسلمان اگر سارے ملک مل جائیں تو ان کی ویلت ان کا کاروبار ان کا جو ٹریڈ کا ایک والیم ہے وہ دنیا کو بہت بڑی طرح ایفیکٹ کرے گا ان کے اوپر ایمپیکٹ ڈالے گا تو اتفاق میں برکت ہوتی ہے یہ ہمیں کرنا ہوگا اور اللہ کی رضیسی کو سارے مضبوطی سے مل کر تھامیں گے تو تب یہ مسئلہ حل ہوگا یہ پرائیم نسٹر اور پاکستان کا ایک پوائنٹ اپ بیو ہے آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو انہوں نے کہی یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ بھارت بات نہیں آ رہا ہمارے یہاں پہ کچھ صحافی بھی استعمال ہو رہے ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں یعنی یہ وہ صحافی ہیں جو لال مسجد سے پہلے کہتے تھے بم مار دو کیوں نہیں کر رہے آپ نے کیوں آپریشن نہیں کیا یہ کہتے تھے میں نے وہ حامد میر کا کلپ شیڈ کیا ہے تو وہ یہ کہتے تھے اور بہت سر صحافی کہتے تھے لیکن پھر کیا ہوا جیسے ہی لال مسجد ہوا انہوں نے مرسیہ پڑھنا شروع کر دی پرویز مشرف کے خلاف یہ کیا کر دیا ظلم کر دیا انتہا کر دی بچے تھے معصوم تھے بالکل موقف یکسر بدل دیا انہوں نے ابھی تھوڑ دیر پہلے تحریک لبیک کے معاملے کے اوپر یہ سارے کہہ رہے تھے کہ چڑ جاؤ حوصلہ کرو حمد کرو ریاست کہاں پہ ہے وہ سڑکوں پہ دنگے کر رہے ہیں تم لوگ کدھر غائب ہو یہ سارے یہ کہہ رہے تھے لیکن جیسے ہی ریاست نے ایکشن کرنے کی کوشش کی ان کے دواوں میں آ کے یہ سارے کہنا چروع ہو گئے یہ کیا کر دیا ظلم کا بزار گرم کر دیا آپ نے سیول وار شروع کر دی پاکستان میں یہ کیا چل رہا ہے آپ کس کی طرف ہیں وہ پاکستان کا کھاتے ہو پاکستان کی تعلیمیں چھیت کرتے ہو یہ کیا کر رہے ہو اور کن کا ایجنڈا فالو کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو میں نے آپ سے کہا بھارتی انسر ہے میں نے آپ کو بہت سارے ٹویٹ دکھائے تھے اب صرف سرکاری زیادہ میں ریکارڈ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چار لاکھ ٹویٹر ہم نے چیک کی ان میں سے ستر فیصد جالی نکلے اور بہت سارے بھارتی گروپس کام کر رہے ہیں تین سو اسی بہت بڑے بڑے بھارتی گروپس جو ہیں وہ بھارت سے اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف لگاتار پرپگنڈا کر رہے ہیں سیول وار کا یہ ہو رہا ہے اس کو کہتنے ہیں ففٹ جنریشن وار آپ کو پتہ ہے بندوں کو پاکستانی یونی فارم پینا کے ان سے بیانات یعنی پاکستانی فال کا یونی فارم بندوں کو پینا کے ان سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ جناب ان فوج چھوڑ کے جا رہے ہیں میجر گوڑواریا کہہ رہا ہے کہ بہت سارے فوجی جو ہے وہ اپنی پوسٹیں خالی کر کے تحریک اللہ بیک کے دردوں میں چلے گئے ہیں یا کیا چل رہا ہے یہ کیا ہو گیا ہے اتنی بڑی آگ لگ گئی پاکستان میں ایسا نہیں ہے اس کو سمیٹ لیجئے جتنی جلدی ہوتا ہے جتنی جلدی ہوتا ہے اس کو نمٹا لیجئے یہ حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے علماء اکرام کی بھی ذمہ داری ہے ہم نموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر وہ کام کریں گے جو ہم کر سکیں گے لیکن مل کر اکٹھے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اب تک لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھئے گا آپ نے اس چینل کا بھی اللہ حافظ